ایک بار ایک بہت بڑا بزنس مین ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس گاؤں میں ایک بڑی سی فیکٹری لگانی ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے ایک ندی ہوتی ہے اور اس ندی کے سامنے وہ گاؤں ہوتا ہے اب اس کے سامنے دو راستے ہیں پہلا یہ کہ وہ سڑک کے راستے گھونکر اس گاؤں تک پہنچے جس میں لگ بگ دس گھنٹے لگیں گے کیونکہ وہاں تک پہنچنے کا کوئی ڈیریکٹ راستہ نہیں ہے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ایک ناؤں میں بیٹھ کر ندی کے راستے اس گاؤں تک پہنچ جائے جس میں کیول بیس منٹ ہی لگتے تو اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس نے اس ناؤں کے جریعے گاؤں تک پہنچنے کا فیصلہ کیا وہ ناؤں بہت چھوٹی سی تھی جس میں ایک طرف وہ آدمی بیٹھا تھا جو ناؤں چلا رہا تھا اور دوسری طرف وہ بیزنس مین بیٹھا تھا ناؤں میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد وہ بیزنس مین نے ناؤں والے سے پوچھا تجھے پتا ہے تیری ناؤں میں کون بیٹھا ہے تو ناؤں والے نے بڑے بھولے پن سے کہا نہیں صاحب میں نہیں جانتا تب بیزنس مین نے کہا ارے تو اخبار نہیں پڑتا گیا میری فوٹو ہر دوسرے تیسرے دن اخبار میں چھپتی ہے تو ناؤں والے نے کہا ارے صاحب مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے پتا جی عزر گئے تھے اور اپنے پریبار کا دھیان رکھنے کے لیے میں بجپن سے ہی کام میں لگ گیا اس لیے میرا سکول بجپن میں ہی چھوڑیا تھا یا سن کر بیزنس مین نے ناؤں والے کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تجھے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ یا سن کر اس ناؤں والے کو برا تو لگا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر بعد وہ بیزنس مین اس ناؤں والے سے بولا ابھی کچھ دن بعد یا جو تو سامنے زمین دیکھ رہا ہے نا وہاں میری ایک بڑی سی فیکٹور لگے گی جہاں پر ہم منرل وارٹر منرل وارٹر کی بارٹلز بنائیں گے اس ناؤں والے کو بات سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کس چیز کی فیکٹوری تو بزنس مین نے بڑے ایریٹیٹ ہو کر اس سے کہا کہ وہاں پانی کی بوتلے بنیں گی جو تیرے گاؤں میں نہیں بکتی لیکن شہروں میں بہت بکتی ہیں تب ناؤں والے نے کہا ارے صاحب مجھے کہاں پتا ہوگا میں نے تو کبھی اس گاؤں سے باہر مکلا ہی نہیں پھر بزنس مین نے اس کے اوپر ہستے ہوئے بولا تو کبھی اس گاؤں سے باہر تک نہیں گیا تجھے پتا ہی نہیں کی شہر کیا ہوتا ہے ایسی زندگی کا کیا فیادہ اس کی بات سن کر ناؤں والے کو سچ میں یا لننے لگا کہ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے یا سوچتے ہوئے اس کی ناؤں پر سے دھیان ہٹ گیا اور ناؤں کی ایک پڑے سے پتر سے ٹکر ہو گئی جس کی وجہ سے ناؤں میں پانی بھرنے لگا اور ناؤں ڈبنے لگا اس جگہ پر پانی بہت ہی گہرا تھا اور کنارہ بہت دور تھا ناؤں والے کو سمجھ آ گیا کہ اب اس ناؤں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پھر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا تب ہی اس نے بزنس مین سے پوچھا آپ کو تیرنا تو آتا ہے نا تو بزنس مین نے گھبرا کر پوچھا ایسا کیوں پوچھ رہے ہو مجھے تیرنا نہیں آتا ہے اس کی یہ بات سن کر ناؤں والے کو ہسی آ گئی اور بولے صاحب آپ کو تیرنا تک نہیں آتا ایسی زندگی کا کیا فائدہ یا سن کر اس بزنس مین کو اپنی گلتی کا ایساس ہوا اور ہاتھ جڑ کر اس نے ناؤں والے سے کہا تم جو مانگو گے میں تمہیں وہ دوں گا بس میری جان بچا لو تو اس ناؤں والے نے کہا ارے صاحب گھبراوں نہیں مجھے صرف تیرنا ہی نہیں آتا ہے بلکہ ڈکتے ہوئے لوگوں کو بچانا بھی آتا ہے آپ مجھے کس کر پکڑ لو میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور پھر اس ناؤں والے نے نہ صرف اپنی بلکہ اس بزنس مین کی بھی جان بچائی تو ہمیں اس کہانی سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے یا اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کب کہاں اور کیسے کس کی ضرورت بڑھ جائے زندگی بفت 눈 رکھا یا دون گر Notre زندگی نے کبھی 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 کسی کو ہمیں ب алrière ہ